کیا آپ کو پتہ ہے کہ کرکیٹ میں آخر تین ہی وکیٹ کیوں ہوتے ہیں اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ گائے جو ہوتے ہیں تو ان کا آنکھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو کلر فل نہیں بلکہ 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 وائیڈ دیکھتے ہیں اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ چاہے کتنا بھی اندھیرہ ہو مچھڑ آپ کو کیسے کٹ لیتا ہے ایسے ایمیجنگ فیکٹ آپ اس ویڈیو میں جانو گا کہ آپ کے توتے تو اڑیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ آپ کے آس پاس میں جتنے بھی چیچے ہیں وہ سب کے سب گائب ہو جائیں گے بلاسٹڈ فیکٹ کی بارس ہونے والے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا فیکٹ نمبر ٹین کیا آپ کو پتہ ہی گائی جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا کو کلر فل نہیں بلکہ 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 وائیڈ دیکھتے ہیں ان کا آنکھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کلر فل دنیا کو بلکہ وائیڈ دیکھتے ہیں یہاں تک آپ کو بھی فیکٹ نمبر نائن اس پکچر کو تھوڑا سمحال کے رکھنا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پکچر ہے جس میں انڈیا کے سب ہی لیزنڈ کا اوٹو گرافی ہے جیسے کی مہندر سنگھ دھونی ویرات کولی اور سچین تیندل کر اور آگے آپ دیکھیں سکتے ہو فیکٹ نمبر ایٹ آپ نے روڈز اور ہاوے پر اس طرح کے بنہ ہوئے سٹریکچر تو ضرور دیکھیں ہوں گے پر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہر جگہ پر اس سٹریکچر کے کلر الگ الگ کیوں ہوتا ہے جیسا کیا آپ اس ایمیج میں دیکھ سکتے ہو تو آپ کو یہ جان لینے چاہئے کہ جس جگہ پر اس سٹریکچر کا کلر یلو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ روڈ نیسنل روڈ ہے اور جہاں پر اس کا کلر گرین ہوتا ہے وہ اسٹیٹ روڈ ہوتا ہے اور باقی جتنے بھی الگ الگ کلر کے اسٹریکچر ہوتے ہیں وہ یا تو پھر لوکل روڈ ہوتے ہیں یا پھر کسی گاؤں کے روڈ ہوتے ہیں فیکٹ نمبر سیون کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ مونٹیورٹ پر ہر سال لاکھوں لوگ چہرنے کی کوشش کرتے ہیں پر اس میں سے کچھ لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں اور کافی لوگ کی تو موت بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس لسٹ میں دیکھ سکتے ہو کہ 2013 میں لگ بھک اتنے لوگ مونٹیورٹ پر چہرنے کی کوشش کیے تھے جس میں سے صرف اتنے لوگ ہی بچ پائے تھے اور باقی لوگ کی موت ہو گئی تھی اور 2016 میں اتنے لوگ مونٹیورٹ پر چہرنے کی کوشش کیے تھے جس میں سے صرف اتنے لوگ ہی واپس آ پائے تھے اور جتنے بھی لوگ تھے ان کی موت ہو گئی تھی اور آگے آپ دیکھی سکتے ہو فیکٹ نمبر سیکس یہ بہت ہی ویئر فیکٹ ہے سمرات کا نام تو آپ سب ہی نے ضرور سنا ہوگا جو کہ اتحاس کے سب سے پرسیدھ راجاؤں میں سے ایک ہیں تو آپ یقین نہیں کروگے ایک بار سمرات نے اپنے پتنی کے پریمی کا سر کاٹ کر اسے سراب میں رکھ دیا تھا تاکہ وہ سر خراب نہ ہو اور اسے یہ عادیس دے دیا تھا کہ جب بھی وہ صبح اٹھے وہ اس سر کو دیکھے تاکہ اس کا پورا دن خراب ہو فیکٹ نمبر فائب اگر آپ کو نیند نہیں آتا ہے تو آپ اس ٹرک کو ضرور یوج کر سکتے ہو آپ کو صرف اپنے آنکھ کو بیس سے تیس بار کھول اور بند کرنا ہے جس سے آپ کا آنکھ تھک جائے گا آپ کو جللی سونے میں مدد کرے گا یقین نہیں ہوتا ہے تو ٹرائی کر کے دیکھ لو پر اس سے پہلے یہ نام ضرور لے لینا فیکٹ نمبر فور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کونسا ایسا چیز ہے جس سے آپ تو دسمنی نہیں کرتے پر وہ آپ کا بہت بڑا دسمن ہے فرینڈز آپ کا انسر دیفنیٹلی موسکیٹو ہی ہوگا کیا آپ نے کہ بھی یہ سوچا ہے کہ چاہے کتنا بھی اندھیرہ ہو مچھڑ آپ کو کیسے کاٹ لیتا ہے تو آپ یہ جان کا سوکت ہو جائے گے کہ جب آپ اپنے ناکھ سے اکسیجن لیتے ہو اور اس کے بعد کاربن ڈائوکسائٹ چھوڑتے ہو تو اسی کاربن ڈائوکسائٹ کے جر یہ مچھڑ یہ سمجھ جاتا ہے یہاں پر کوئی انسان ہے اور وہ آپ کو کارتا ہے اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج سے آپ ساس لینا ہی چھوڑ دو فیکٹ نمبر تھری یہ فیکٹ سن کر آپ کی آنکھ فٹی ہی کی فٹی نہیں رہے گی بلکہ فٹ جائے گی کہ جیس نوٹ کو آپ کاغج کی نوٹ سمجھتے ہو وہ ایکچولی میں کاغج کا تو ہوتا ہی نہیں ہے جی ہاں فرینڈ یہ جو نوٹ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہو وہ کاغج کا نہیں ہوتا ہے بلکہ کوٹن کا ہوتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے تو آپ گوگل پر جا کر سرچ بھی کر سکتے ہو فیکٹ نمبر ٹو اگر میں آپ کو یہ بولو کہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ دھارتی سے ایک کلومیٹر کے اچائی سے کودہ ہے تو آپ ساتھ جرور سوکت ہو جاؤ گے پر آپ کو یہ سن کر ہارڈ اٹیک ہو جانا چاہیے کہ فیلکس بھوگرکر نام کا ایک ایسا انسان ہے جو کہ دھارتی سے ایک کلومیٹر نہیں بلکہ چالیس کلومیٹر کے اچائی سے کودہ ہے اور وہ بچا بھی ہے آپ اس کا پورا ویڈیو یوٹیوب پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہو فیکٹ نمبر ون کرکیٹ تو آپ سبی نے ضرور کھیلا ہوگا پر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کرکیٹ میں آخر تین ہی ویکٹ کیوں ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری ہے کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ جب کرکیٹ کا سٹارٹ ہوا تھا تو اس سمیں کرکیٹ میں صرف دو ہی ویکٹ ہوتے تھے پر بول کے سپیٹ کے قارن کافی بر ایسا ہوتا تھا کہ بول ویکٹ کے اندر سے جاتا تھا پر یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا بول ویکٹ کے اندر سے گیا ہے یا پھر بول ویکٹ کے اوپر سے گیا ہے تو اسی پرسانی کے قارن کرکیٹ میں تین ویکٹ لا دیا گیا آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو ڈس لائک کر دینا اور چینل کو ان سبسکرائب کر کے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دھیان دکھنا